اسلام علیکم ویرس یہ ڈھانٹی فش کا دانہ ہے بلکل فریش دانہ ابھی اس کے اوپر لگاوہ موجود ہے آپ اس کی آئیز دیکھیں تو بلکل آشائنڈ آئیز ہیں اور اسکن کی شائننگ بھی ابھی تک اس کی موجود ہے جو کچھ ہی دیر پہلے شکار کر کے لائے گیا مال ہے یہ تین کلو اور تین سو گرام کا دانہ تھا جو میں نے آٹھ سو رپے فی کلو کے حساب سے پرچیز کیا ہے ڈھانٹی فش بھی انتہائی ذائقے دار مچھلی اور یہ ٹاپ گریڈر مچھلیوں میں شامل ہے اس کا گوشت بھی آوائیڈ گوشت ہوتا ہے ویرس اس کے علاوہ اگر ککا ویلیج کی جیٹی پہ جو کشتیا مچھلی شکار کر کے لے کے آتی ہے جس میں مکس مال ہوتا ہے اور تھوڑی کونٹیٹی کا مال ہوتا ہے تو وہ پھر اونے پونے فرو کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک ہی نسل کا اور اچھے سائز کے کوئی دانے ہوں تو پھر ان کا ریڈ تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح یہ کشتی کے اندر ایک گسر فش کا دانہ ہے جو چھے سو سے ساتسو گرام کا دانہ ہے اور ساتھی کچھ دوسری ایک دو دانے اور دوسری مچھلی کے ہیں جن کا ٹوٹل وزن سوا کلو سے ڈیڑھ کلو کے قریب تھا اور یہ لمصب میں میں نے تین سو روپے میں پرچیز کی ہے اس کے ساتھ ہی بھی ایک کچھ کپرتان فش کی بھی ایک لاٹ موجود تھی کپرتان کی بھی اگر چھوٹی چھوٹی لاٹیں ہوتی ہیں مکس کے اندر تو وہ دو سو سے دو سو بیس روپے میں بھی فرو کرتے ہیں لیکن اگر پوری لاٹ آ جائے اور وہ اچھے داموں میں مل جائے تو دھائی سو روپے تک کی اس کی نیلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بیپاری کے پاس آتی ہے تو وہ تین سو روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کرتے ہیں یہاں پہ یہ بیپاری نے لیے لاٹ پرچیز کی ہے جو پوری لاٹ ہے جو ڈائی سو روپے کے حساب سے اس نے پرچیز کی ہے اور یہ تین سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ یہ فروغ کر رہے ہیں اگر سے اس کے علاوہ یہ دو کلو تک کا دانہ ہے ڈھانٹی فش کا جو ابھی بھی تھوڑی بہت سانس لے رہا ہے اور اس کو پانی کے اندر ہی رکھا ہوا ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کر رہے ہیں یہ دو کلو تک کا دانہ ہے ڈھانٹی فش اب یہ سومی دیکھے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں موسیقی